حکومت نے پورے زور و شور سے آئینی ترمیم کرانے کی کوشش کی اس ترمیم کی آر میں آئین کے اندر ٹوٹل 53 طرح کی تبدیلیاں کرانے کی کوشش کی لیکن حکومت کی یہ تمام تلچلاکیاں ناکام ہو ایسا نہیں ہے کہ حکومت اپنے مقاصد میں پیچھے ہٹ گئی حکومت اب بھی اس آئینی ترمیم کو پاس کرانے کی کوشش میں ہے اور وہ کروا لے گی کیسے اب حکومت اب صرف آئینی عدالت کے قیام سمیت بلوچستان میں عراقین کی تعداد بڑھانے سے متعلق آئینی ترمیم منظور کرانا چاہتے ہیں اندر خانے ان کی یہ کوشش بھی ہے کہ جو متنازع ترمیم ہیں ان پر اتفاق رائے نہ ہو اچھا ہے اور ان پر اتراز بھی دوسری جماعتیں کریں تاکہ ان کو مقتدرہ کے سامنے فیس سیونگ کا موقع مل جائے مسلم لیگ نون پہنی ناکامی کے بعد آئینی ترمیم پر اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے بلاول بھٹو کو فرنٹ فٹ پر کر دیا اور آپ بلاول بھٹو زور و شور سے آئینی عدالت کے قیام کے لیے جدد جہد کر رہے ہیں اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ایسن جاویز اور آپ دیکھ رہے ہیں دہ وائٹ منفیسٹو حکومت نے پورے زور و شور سے آئینی ترمیم کرانے کی کوشش کی اس ترمیم کی آر میں آئین کے اندر ٹوٹل 53 طرح کی تبدیلیاں کرانے کی کوشش کی لیکن حکومت کی یہ تمام طرح چلاکیاں ناکام ہو گئیں پہلی کوشش میں اس ترمیم کو منظور کرانا تو دور پارلیمنٹ میں پیش تک نہیں کیا گیا ایسا نہیں ہے کہ حکومت اپنے مقاصد میں پیچھے ہٹ گئی حکومت اب بھی اس آئینی ترمیم کو پاس کرانے کی کوشش میں ہے اور وہ کروا لے گی کیسے وہ بتاتے ہیں بس فرقی آیا ہے کہ اب حکومت 53 طرح کی تبدیلیوں کے بجائے چند ایک نقاط تک محدود ہو جائے گی اور گریجول تھوڑا 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 بیٹس این پیسیز کے اندر جو ہے وہ اس کو اپنے مقاصد کو اچیف کرے گی یعنی یک لخت کام نہیں کرے گی پہلے تو انہوں نے یہ کام کیا نا کہ جیسے وہ بندر والا آپ کو مشہور پتہ ہے کہ وہ چنے اٹھانے کے لیے چھوٹے جار کے اندر اس نے ہاتھ ڈالا تو تب ہاتھ تو چلا گیا کیونکہ اس میں کچھ تھا نہیں جب لے کے نکلا تو اس کو بسیئی پتہ تھا کہ سارا نکالنا ہے تو نکال نہیں سکے اب حکومت اب صرف آئینی عدالت کے قیام سمیت بلوچستان میں عراقین کی تعداد بڑھانے سے متعلق آئینی طرح میں منظور کرانا چاہتی ہے اب بلوچستان پر بہت فوکس ہے بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ وہ وہاں کے قبائلدار لوگ جو ہیں بلوچ لوگ جو ہیں جو سبدار ہیں ان کی ایک تو ریٹ کو کم کرنا چاہتی ہے دوسرا پھر ان کو اپنے حساب سے موو کرانا چاہتی ہے لیکن ڈیولوشن او پاور ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے حقوق کا تحفظ بھی ہوتا اور وہاں کی عوام کو فائدہ ہوتا پھر تو یہ ٹھیک تھی لیکن یہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرانا چاہتے ہیں جیسے کاکڑ جیسے لوگوں کو یہ لینا چاہتے ہیں سرفراس بگٹی جیسے لوگوں کو لینا چاہتے ہیں اس طرح کی جو ہے وہ جو عوامی ریپریزنٹیشن بڑھانا چاہتے ہیں جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا اندر خان ان کی یہ کوشش بھی ہے کہ جو متنازع ترامی میں ان پر اتفاق رائے نہ ہو تو اچھا ہے اور ان پر اتراز بھی دوسری جماعتیں کریں تاکہ ان کو مقتدرہ کے سامنے فیس سیونگ کا موقع مل جائے اچھا یہ فیس سیونگ بڑی امپورٹن ہے اکٹھے بیٹھتے ہیں اور یہ بات یہ صرف بار بار یہ کرتے ہیں یہ بات تو ہم آپ کی ساری مان لیں گے ہمیں تھوڑا فیس سیونگ دے دیں ہمارے عوام کے سامنے اور یہ سارے سیاستانوں کا یہ ایک کومن مسئلہ ہے مسلم لیگ پہنی ناکامی کے بعد آئینی ترمیم پر اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے بلاول بھٹو کو فرانٹ فوٹ پر کر دیا ہے اور آپ بلاول بھٹو زور اشور سے آئینی عدالت کے عام کے لیے جدد جہد کر رہے ہیں این ممکنی یہ بھی ہو سکتے ہیں جیسے پی ڈی این جیسے عمران خان کے جانے کے بعد فوری طور پر ایک پی ڈی ایم بن گئی تھی اور پی ڈی ایم کی طور پر شہباز شریف آ گئے تھے اسی طریقے سے ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں سے بلاول بھٹو کا بھی کوئی اینگل نکل آئے موسٹ پرابیبی بھی ایکن پرڈکٹ کہ بلاول بھٹو کہیں نہ کہیں سے ان کو چینج آف کارڈز ہی کہیں گیا کہ اس کو شہباز کو اٹا کے بلاول آجائے سو بلاول بھٹو زور و شور سے آئینی عدالت کے قیام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور بیانیاں یہ بنا رہے ہیں کہ اس عدالت کا قیام اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کا وعدہ مساق جمہوریت میں کیا گیا تھا بلاول بھٹو مساق جمہوریت پر فخر اور اسے مسالی قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ وہ پہلے دوہزار آج میں ہونے والے مساق کو پڑھنے کی زحمت تو کر لیں پہلی بات تو یہ کہ مساق جمہوریت آئین بچانے سے زیادہ باری باری اقتدار میں رہنے کا ایک فورمولا تھا یہ مساق جمہوریت نہیں تھا یہ باری باری تھی اچھا چنانچہ یہ باری باری اقتدار میں رہنے کا جو فورمولا جو بھی ہوا جو کہ پیپس پارٹی اور نون لینگ نے تیہ ہوا اور ان کے درمیان تیہ ہوا اس میں بنیادی نقطہ یہی تھا کہ جب پیپس پارٹی کے حکومت ہوگی تو نواز شریف اس حکومت کے خلاف کچھ نہیں کرے گا اور اس طرح جب مسلم لینگ نون کی حکومت ہوگی تو پیپس پارٹی کے خلاف کوئی کاروئی نہیں ڈالے گی یہ بھی تیہ ہوا تھا کہ عوام کو بے وقوب بنانے کے لیے ناروں کا سہارا تو لیا جائے گا لیکن حقیقی طور پر کسی کی حکومت کو غیر مستاقب نہیں کیا جائے گا مساق جمہوریت میں عوام کو دھوکہ دینے کی آئین کی سربلندی کے لیے بہت سے اور نکات بھی لکھ دیئے لیکن اٹھارہ برسوں بعد بھی ان میں سے کسی پر عمل نہیں کیا گیا مثال کے طور پر مساق جمہوریت میں ایک وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی بات موجود ہے لیکن ساتھی اس سے تمام خفیہ اداروں کے سیاسی ونس کو ختم کرنے اور انہیں منتخب حکومت کے سامنے جواب دے بنانے کی بات تھی لیکن اس پر آج تک کل عمل درامت نہیں ہوا مساق جمہوریت چارٹر آف ڈیموکرسی میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ایم آئی آئی ایس آئی اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز بلتتیب وزیراعظم سیکیٹریٹ وزارت دفاع اور کابینہ اڈوین کے ذریعے منتخب حکومت کو جواب دے ہوگی اور ان کے متعلقہ وزارت کی طرف سے سفارشات تیار کرنے کے بعد ان کے بجٹ کو کابینہ کے دفاع کمیٹی منظور کرے گی لیکن تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سیاسی ونگز ختم کیے جائیں گے ملک دفاع اور سنامتی کیلئے مسلح فاج اور سیکیورٹی طاروں میں اضافہ کام کرنے کے لیے ایک کمیٹری تشکیل دی جائے گی اس کے علاوہ اس میں یہ بھی تیہ کیا گیا کہ ان ایجنسیوں میں سینئر عوضوں پر تمام تقرریاں متلکہ وزارت کے ذریعے حکومت کی منظوری سے کی جائیں گی مساکہ جمہوریت میں یہ بھی تیہ کیا گیا تھا کہ بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے سے لے کر آپ تک ریاستی ارازی کی الارٹمنٹ کے تمام معاملات بشمول فوجی شہری اور ذریعے ارازی کی الارٹمنٹ کے تمام معامل کے ساتھ زمین کی الارٹمنٹ کے ایسے تمام حصولوں ضابطوں اور پولیسیوں کے جائزے شانبین اور جائزے کے لیے ایک کمیشن قائم کیا جائے گا جو ان لوگوں کا اعتصاب کرے گا جنہیں بدنمانی منافق خوری اور جانداری سے کام لیا گیا لیکن اس پر بھی عمل نہیں کیا گیا ہم یہ مانتے ہیں کہ نام نہاک مساکہ جمہوریت میں آئینی عدالت کی بات تھی لیکن اس آئینی عدالت کی خد و خال سے اس بہت مختلف تھے جو آج پیش کیا جا رہے ہیں یعنی میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ آئینی عدالت کی جو بات پہلے تھی اس آئینی عدالت کی خد و خال اس سے بہت مختلف تھے یہ متلک الانان قسم کا آئینی معاملات آ رہے ہیں جس کے اندر جو پنتالیس کے اوپر میں نے آپ کو بتائی گیا کئی جگہ پہ ففٹی فور کی قریب ہے کئی جگہ پہ فورٹی سیون کے قریب ہے یہ صرف وصرف آپ کی یعنی اسکری ونگ کے اندر بھی اسکری ونگ سے مراد یعنی آپ کی پاپ واج کے اندر بھی صرف چیف آف آرگی سٹاپ کو وہ طاقت ادا کرتے ہیں جو کہ ٹیکنیکلی وہ آئینی عدالت کے تھرو اس پورے ملک کے اوپر اقتدار حاصل کر لے یعنی ایک آدمیوں سمجھنے کہ انڈائریکٹ مارشل لاؤ لیکن لفظ انڈائریکٹ بھی نہیں ہے ایوری بڑی نوز لیکن طاقت کا سرچشمہ وہی سے نکلے گا سو ایک متلک الانانیت پیدا ہو جائے گی اور سارا کا سارا کمانڈ کنٹرول ان اوپریٹ سسٹم کمانڈ کنٹرول ان اوپریٹ سسٹم وہاں سے ہوگا اس آئینی عدالت کو آپ سمجھنے کی کوشش یوں کر لیں اور اس کا جو ہے وہ ماؤت پیس جو ہے وہ قاضی فائزی سا ہوگا اس وقت آئینی عدالت میں ہر وفا کی اکائی یعنی صوبوں کو اس عدالت میں مساوی نمائندگی دینے کی بات کی گئی لیکن آج آپ اپنی مرجی کے جج چاہتے ہیں اس وقت یہ عدالت چھ سال کے لیے بنانے کی بات کی گئی تھی لیکن آج آپ اسے صرف اپنی وقتی فائدے کے استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں مساق میں مزید کہا گیا کہ سپریم اور ہائی کورٹ بقاعدت دیوانی اور فوجداری مقدمات کی سماعت کرے گی جبکہ نئے عدالت آئینی مقدمات کی سماعت کرے گی جس میں ججز کی تقرری شفاف انداز میں کی جائے گی مساق کے دور پہ اس مساق میں یہ تیہ کیا گیا کہ آلہ عدلیہ میں ججز کی تقرری کے لیے سفارشات ایک کمیشن کے ذریعے مرتب کی جائیں گی کمیشن کا چیرمین ایک چیف جسس ہوگا جس نے پہلے کبھی بھی پی سیو کے تحت حرف نہ اٹھایا کمیشن کی ارکان صوبائی ہائی کورٹ کے چیف جسس ہوں گے جو نے کبھی پی سیو کے تحت حرف نہ اٹھایا اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی تیہ کیا گیا کہ پاکستان بار اور صوبائی بار کونسلس کے وائس شیئرمنز اپنے متلکہ صوبوں میں ججز اٹرونی جرنل لاو ایکسپورٹ سمیت تمام اسامیوں کے لیے تین ناموں کا ایک پینل وزیر اعظم کو بھیجوا دیں گے وزیر اعظم اس نام کی تصدیخ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجیں اور بعد میں یہ کمیٹی بحث و مباعثہ کے بعد ایک نام کو منتخب کریں یعنی کسی بھی تقریبی کے لیے بقائدہ مشاورت اور بحث و مباعثہ کی تجویز دی گئی تھی بلاوت صاحب کو مساقی جمہوریت میں پارلیمانی کمیٹی کی رکنیت کے بارے میں بھی شاید علم نہ ہو اس لیے آپ کو اس کمیٹی کی رکنیت کا طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں جو آپ کی والدہ نے تجویز کیا تھا وہ طریقہ کار یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی جس نے نئی عدالت اور پرانی عدالتوں میں تقریبی کی منظوری دینا ہوتی تھی اس کمیٹی میں پچاس حیثت ارکان حکومت اور بقیہ پچاس حیثت اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کو شامل کرنے کی بات کی گئی تھی تاکہ کسی بھی تقریبی کے لیے متفقہ فیصلہ کیا جا سکے مثال کی جمہوریت میں یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ تمام خصوصی عدالتوں بشمول انستداد دہشتگردی اور اتحساب عدالتوں کو ختم کر دیا جائے گا اور ایسے مقدمات مقدمات کو عام عدالتوں میں چلا جائے گا اس کے علاوہ یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ مختلف ججز کو مقدمات کی تفویز اور مختلف بینچوں میں ججز کی منتقلی کے حوالے سے چیف جسس کی سبابدیدی اختیارات کا استعمال چیف جسس دو سینئر ترین ججز ایک ساتھ بیٹھ کر کریں گے بلدیاتی نظام کے بارے میں مساکر جمہوریت میں لکھا ہے کہ بلدیاتی انتخابات متلقہ صوبوں میں صوبائی الیکشن کمیشن کے ذریعے جماعتی بنیادوں پر کرائے جائیں گے اور بلدیاتی اداروں کو آئینی تحفظ دیا جائے گا تاکہ وہ خود مختار اور اپنی متلقہ اس حملیوں کے ساتھ بقاعدہ عدالتوں کے ذریعے عوام کو بھی جواب دے ہوں مثال کے جمہوریت میں تشدد قید ریاستی سربرستی میں ہونے والے ظلم و ستم اور ٹارگٹڈ کانون سازی اور سیاسی طور پر محرک اختصار کی متاثرین کو ریلیف دینے کے لیے سچائی اور مسالتی کمیشن ٹروت اینڈ ریکنسلیشن کمیشن کی تشکیل کی بھی بات کی گئی تھی اچھا میں یہاں رکھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹروت اینڈ ریکنسلیشن کمیشن کہاں فورت ہو گئی ہے عمران خان کے میٹر پر کدھر ہے وہ ٹروت اینڈ ریکنسلیشن والے عمران خان کے میٹر پر خاموش کیوں ہیں ٹروت اینڈ ریکنسلیشن والوں کو ڈاکٹر یاسمین راشد کو کب سے جیل میں بند کیا ہے ایک بزرگ خاتون کو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے آپ کو شرم آتی ہے آپ کو شرم آتی ہے کہ نہیں آتی آپ نے ٹروتھنری کنسیلیشن میں ایک سیاسی اسیر کو بند کیا ہوا ہے وہ بیمار خاتون ہیں وہ ایک ایسی خاتون ہیں جو کہ گائنیکولوجسٹ ہیں ہزاروں لوگ تو اس کے ہاتھ کے پیدا ہوئے ہوئے ہیں کہ کچھ تو شرم کرو آپ نے اپنے ایک نیشنل ہیرو کو جس نے عسکریت کا کبھی نام تک نہیں لیا جسے یو این او کے اوپر کام کیا جس نے پیس کے اوپر بات کیا اگر پوری ملک کی معیشہ تو کسی ہی نے بھی ٹھیک نہیں کی تو اس کو آپ کیا پلس پوائنٹ دیں گے سو آپ نے ٹروتھنری کنسیلیشن اگر عمران خان کے لئے نہیں ہے تو پھر کس کے لئے ہے آج کینیڈا سے لے کر امریکہ سے لے کر چین سے لے کر پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے اور عمران خان کے لئے ٹروتھنڈ کنسیلیشن کے پر بات کوئی نہیں ہو رہی وجہ تو آپ پونسی ریاست بننا جارے بہرحال یہ جو اس کی تشکیل کی بھی بات کی گئی ہے اس کو پورا کرو نا اس کو پورا کرنے سے پہلے عمران خان کو آپ کو نکالنا ہوگا مثلا کہ جمہوریت میں سیاسی بنیادہ پر متحرک نیاب کو ایک ازاد احترساب کمیشن سے تبدیل کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا تھا we need accountability code جی نہیں ہوگا تو یہ سارے کے سارے stalkers ہمیشہ مارکٹ میں مندی کا رجحان نہیں ہوگا اوپر کا رجحان ہوگا اور ساری نجکاری ہوتی جائے گی اور نجکاری کہاں کہاں جائے گی کارڈیوں کے بہت بکتی چلی جائے گی بلاوہ صاحب اگر مثال کے جمہوریت کی ان تمام نقاط پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو پھر آئینی عدالت کا قیام کی بات بھی کریں اور اس عدالت کی قوائد و ضوابط بھی وہی رکھیں جو اس میں بتائے گے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے نانا اور اپنی ماں کی شہادت کو بیچنے کی بھی کوشش مت کریں for God's sake